السلام علیکم محترم کاشت کار بھائیو یہ گندم آج تقریباً 63 دن کی ہو چکی ہے اس کا آپ قاد دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک بالکل ایک جیسا رنگ بھی ایک جیسا اوپر نیچے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں دلیاں وہ بھی نظر ہمیں نہیں آ رہی حالانکہ خاد کا چھٹا دیا گیا اس کو بجائی کے وقت بھی اور بعد میں بھی اس کے باوجود بھی ہمیں قاد بھی ایک جیسا نظر آ رہا ہے رنگ بھی ایک جیسا نظر آ رہا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کے علاوہ میں گندم کا ایک اور پلات آپ کو وزٹ کرواتا ہوں جو دونوں ایک ہی دن میں کاشت کی گئیں ایک ہی دوائی ڈالی ایک ہی جو ہے وہ خاد ڈالی فرٹیلائزر پلان اور پیسٹی سائیڈ پلان دونوں ایک ہی تھے اس کے باوجود اس کا جو قادہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے وہ بلکل نہیں لگ رہی کہ دونوں ایک ہی دن میں کاشت کی گئی ہیں تو یہ دلکش ورائیٹی آج ماشاءاللہ دلکش ہی لگ رہی ہے اللہ تعالی اس میں مزید ترقییاں اور برکتیں تعاف فرمائے نظرے بعد سے بھی بچائے تو اس کے بھی ہم جو ہے وہ شگوفہ سازی جسے ہم کہتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرے پلات میں لے کے جاؤں گا یہ دیکھیں جو یہ دلکش ورائیٹی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں ایک ہی دن میں کاشت کی گئی ہے اب میں آپ کو دوسرے پلات کا وزڈ کرواتا ہوں یہ گندم اس کا رنگ بھی اس سے نہیں ملتا قد بھی نہیں ملتا دونوں ایک ہی دن میں کاشت کی گئی ہیں یہ بطور تجربے کے کھیلوں پہ ہم نے کاشت کی ہے یہ بھی آج 63 دن کی ہو چکی ہے تو اس کے بھی میں آپ کو جو ہے وہ شگوفے باہر سے ہی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چوکے لگائے ہیں اس کے تو یہ آپ اس کا ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں یہ دو یا تین دانیں ہوں گے اس میں تو یہ دوستو بلکل ایڈوانس طریقے کے این مطابق یہ کاشت کی گئی ہے جو ہمارا نظریہ ہے جس نظریہ کے تحت جو ہے وہ ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو دوستو یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلکش ہی لگ رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم جو ہے وہ تقریباً ساری گندم جو ہے کھیلوں پر کاشت کریں گے اس کے درمیان انشاءاللہ ہم کماد بھی لگائیں گے اگلے سال یا کوئی اور فصل لگائیں گے انشاءاللہ اس کی آپ کو پھر پیداوار بھی بتاؤں گا کہ اس کی جو ہے وہ کتنی پیداوار نکلی ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ والا پلات زیادہ زبردست آپ کو لگا یا پہلے والا آپ کو پلات شاندار لگا تو ابھی آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ